دوستو بولی وڈ کی مشہور اور خوبصورت ابھینیتری کنگران اوٹ نے میڈیا سے ہی پنگا لے لیا ہے دیکھ کر آپ کے بھی خوش اڑ جائیں گے اس سے پہلے اگر آپ کو بھی کنگران اوٹ اچھی لگتی ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت پھولی گا تازہ خبروں کی جان کر ہی کے لیے ہماری چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے گا بولی وڈ انڈسٹری ہی کچھ ایسی ہے کہ اس میں آئے دن ہی کوئی نے کوئی کانٹروورسی تو دیکھنے کو مل ہی جاتی ہے چاہے وہ کسی بھی ابھینیتہ یا پھر ابھینیتری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہوئی ہو خاص کر جب کوئی بات میڈیا کے ساتھ باتچیت کرتے سمیں ہو جائے تو اس کا بوال بن جانا لازمی ہی ہو جاتا ہے اور وہی خبر سرکھیوں کا بڑا کارن بھی بن جاتی ہے جیسے کہ بولی وڈ میں راکھی ساون کو کانٹروورسی کوئین کہا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ انہیں میڈیا میں آنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے لیکن یہ ابھینیتری تو راکھی ساون سے بھی اوپر اٹھتی ہی نظر آ رہی ہیں جو کہ آج کل سرکھیوں کا حصہ بنی ہوئی ہے جی ہاں دوستو ہم یہاں بولی وڈ کی سپرسٹار ابھینیتری کنگران آت کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو کہ آج کل میڈیا سے ڈاریکٹ پنگالے بیٹھی ہیں دراصل کنگران آت کی نئی فلم جیجمنٹل ہے کیا آ رہی ہے اسی کے چلتے ہوئے اپنی فلم کی پرموشن کے لیے میڈیا ٹاکس کر رہی ہیں لیکن جو گھٹنا بیٹے دن ایک پریس کانفرنس میں ہو گئی اسے دیکھ کر تو سبھی ہی حیران ہو گئے کہ ایسا کیسے آسانی سے کر سکتی ہیں دراصل جب پریس کانفرنس میں ایک پترکار نے ان سے کوئی سوال پوٹنا چاہا تو کنگران آت اس جنرلسٹ کو بولنے لگی کنگران آت نے ایک دم اس جنرلسٹ کو پہچانتے ہوئے کہا کہ تم وہیے جو میری پیشلی فلم کے پرموشن کے دوران مجھ سے ملنے آئے تھے تو ایسے میں وہ جنرلسٹ کہنے لگا کہ وہ تو انہیں کبھی ملے ہی نہیں اور یہی سے پورا بوال کھڑا گیا جو کہ آگے بڑھتا ہی گیا کنگران آت کا کہنا تھا کہ ان کی پچھلی فلم منی کرنے کا کے دوران اس شخص نے ان سے تین گھنٹوں تک انٹرویو لی تھی اور کنگران نے انہیں اپنا پورا سمیں دیا تھا لیکن بعد میں اس جنرلسٹ نے ان کے بارے میں بہت ہی برا بھلا لکھ دیا جس سے کہ کنگران کو بہت زیادہ گصہ بھی آ گیا تھا ویسے بھی کنگران آت آج کل اپنے بیباگ سبھاگ کی وجہ سے کافی ویادوں کا کارن بھی بنی رہتی ہیں لیکن وہ اپنے ویچاروں سے پیچھے بھی نہیں ہرتی اس پریس کانفرنس میں بھی ابھی نیتہ راج کمار راؤ دونوں کے بیچ میں آ کر دونوں کو ہی شانت رہنے کو کہا اور اس طرح بہت ہی مشکل سے معاملہ سلج پھایا اب دیکھنا ہوا کہ جنرلسٹ آگے آنے والے سمجھ میں کنگران آت کے بارے میں کیا لکھتا ہے جس سے ان کی امیج کو فرق پڑتا بھی ہے یا نہیں تو دوستو آپ کے کنگران آت کے اس جنرلسٹ کے ساتھ بحث کرنے کے بارے میں کیا ویچار ہیں کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور بتائیے گا دھنیواد پھر ملیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز سے لائک کریں اور شیئر کریں دنیا بھر کی وائرل بات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں